بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج اس شارٹ ویڈیو میں میں کچھ کرونا وائرس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسٹریز آف کرونا وائرس آر سم کنٹروورسیز آباؤ کرونا وائرس نمبر ون جو اس کی میسٹری ہے وہ ہے اس کے اوریجن کے بارے میں اکثر لوگ مسیح کے سوال کرتے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا اور کیسے آیا تو وائرس یہ لیب میں ایک سارس وائرس پہلے سے اگزسٹ کر رہا تھا اس کے اوپر کچھ یہ پریکٹیکل کر رہے تھے تو اس پریکٹیکل میں ظاہر ہے جب پریکٹیکل کرتے ہیں چاہے ویکسن بنانے کے لیے کریں چاہے وہ اور ڈیفرنٹ پرپرزز کے لیے کریں تو وائرس کی کیدفہ میوٹیشن ہو جاتی ہے کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح بھی ہے کرے گا وہ ایکسیڈنٹلی ہے انسیڈنٹلی وہ وائرس وہاں سے باہر نکل آیا اور وہ پہلے چائنہ کی لیب میں بنا یا یو ایسے کی لیب میں بنا لیکن چونکہ وہ نیا تھا ہیومن بینکس کے لیے اس وجہ سے لوگوں میں اس کے گینس قوت مدافع نہیں تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوا لیکن امپورٹنٹ چیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ کس لیب سے آیا اور کیسے آیا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ وائرس پاہر آ گیا تو یہ تمام انسانیت کے لیے تمام انسانوں کے لیے اس کے افیکٹس ایک جیسے ہیں اب ہمیں مل کر سے بچنا ہے اور مل کر افٹ کردی ہے تاکہ ہم اس کے اس سے بچ سکیں اس کے ر 끼ست müwerسی ہے دوسری جو انवیب میں کھنٹرو برسی ہے آپ سمجھے لے پوچھتے ہیں لوگ جی کا انسان ہے وہ کن لوگوں میں ہے اور کن لوگوں میں نہیں ہے جیسے اکثر لوگوں میں ایک کوئری ہوتی ہے کہ ایک ڈhanگر کے چھے ممبریں ها معیر ہے آٹھ ممبر استگر کے ایک کو ہو گیا یا دو کو ہو گیا باقیوں کو نہیں ہو گیا دو کو ہوا ایک کی ڈیتھ ہو گیا ایک بچ گیا تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ لہ دلہ نے ہر انسان کا جنیٹک سسٹم جن سے وہ ڈیفرنٹ بنایا ہوا ہے جب بھی کبھی ایون سمپل آپ کے لئے کہ فلو کا وائرس بھی آتا ہے یا باقی بیماریاں بھی آتی ہیں ایون پیٹ کی بیماریاں بھی آتی ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ افیکٹ نہیں ہوتے چونکہ اب یہ نیا وائرس ہے تو ابھی ہم اس کے بارے میں ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کل لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے لیکن ایک چیز دیفنیٹلی اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور جو بھی ہم میکسیم کر سکتے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے پریونچن کے لیے پریکوشنز وہ ہمیں ڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کی ساری ڈیٹیلز نہیں آجاتی ہیں نمبر تین چیز ایک ہے ماسک کے بارے میں اس کے بارے میں بھی کافی کنٹرو برسی نہیں ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شروع میں کہ جس سارے ماسک لگائیں پھر N95 لگائیں کہ ان کا سرجیکل ماسک لگائیں تو اس میں تھوڑی سی چیزیں کلیر یہ ہیں کہ پبلک پلیس پہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ ہو وہاں پہ ڈیفنیٹلی لوگوں کو سرجیکل ماسک لگانا چاہیے تاکہ جس سے وائرس ایک سے دوسرے کو سپریڈ نہ کر سکے جو لوگ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں میڈیکل سٹاف ہے پیرامیڈک سٹاف ہے ان کو N95 ماسک لگانا چاہیے جہاں پہ پ پیری تھی یہ کافی حد تک کلیر ہو چکی ہے پھر اس کی ایک اکثر ایک کٹروورسی ہے اس کے بارے میں کہ انٹی ملیریل ڈرکس اس کا یوز اس میں جو کیا گیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے خیال کیا گیا تھا جیسے کہ ہمیشہ میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے ابزرویشن سے ہی چیزیں بنتی ہیں کہ بہت سارے وہ کنٹریز جہاں پہ انٹی ملیریلز یوز ہو رہی تھی تو وہاں پہ اس کی اس کی وجہ سے امواد کم ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اس کو یوز کیا گیا ہے میڈیکل سائنس میں ہمیشہ ہیٹرین ٹرائل کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک لارجر جو سٹڈیز ہیں اس کے ساتھ سے اس کا کوئی ڈیفنیٹلی رول اس کی ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے پروفیلیکس میں اس کا رول یا پروینشن میں اس کا رول ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ابھی اسٹیبلیش ہوگا ابھی اس کا ہم اسٹیبلیش نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک جو چوتھا اس کے بارے میں کنٹروورسی چلتی رہی ہے وہ جس کے بارے میں لوگ اقصد بوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلائمیٹک چینج کے ساتھ یہ کیا وائرس ختم ہو جائے گا جیسے یہ ڈیسمبر جنوری میں سپریڈ ہوا پھر فیبرری میں پھیلا بہت سارے ملکوں میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے یہ مئی جون آئے گا تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا لیکن پھر ایسا نہیں ہوا بہت سارے کنٹریز جہاں پہ گرمی تھی موسم کافی ہارٹ بھی تھا ہ جس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک آپ سمجھ لے کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وائرس کلائمیٹک چینجز کے ساتھ ختم ہو جائے گا وہ ختم نہیں ہوتا لہٰذا ہمیں اپنی اتیاط ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور اس اتیاط کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے پھر ایک چیز زور ہے جو لوگ اکثر آگے پوچھتا ہے کہ یہ بیماری کب ختم ہوگی یہ وائرس کب دنیا سے ختم ہوگا اور کب نارمل لائف کی طرف ہم آ جائیں گے تو اس رسلے میں یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے اس کی ہسٹری اور جو ابھی ہم نے آپ سمجھ لے کے کنکلوڈ کیا ہے پی اے بیماری یوں سی ہے کم زیادہ ہوتی رہے گی جہاں پہ کبھی وائرس آیا لوگوں نے لا پروائی کی زیادہ لوگوں میں سپریڈ کر جائے گا اور جہاں پہ لوگ کیر کریں گے پھر یہ کام ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کانٹینیوز کیر کرتے رہنا پڑے گا ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو چار مہینوں میں بیماری ہنڈر پرسن ختم ہو جائے گی چھٹی ایک جو ہے جس آپ سمجھ لے کے جو ایک ٹویری ہے لوگوں کی یا کانٹروورسی ہے وہ اس کی ویکسین کے بارے میں وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین آئے گی تو یہ کیا ختم ہو جائے گا یا ویکسین کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک آپ سمجھ لے کے ابھی ایک تھیوری ہے ایک پریزمشن ہے ویکسین دو تھی ملک اس میں بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے جب بنائیں گے تو ان کی ڈوزز کروڑوں کے حساب سے بنانی پڑیں گی کیونکہ ظاہر ہے اتنی ا پوپولیشن ہے جب سارے لوگوں کو لگے گی یا میچورٹی کو لگے گی تو پھر ہی پریونچن ہوگی پھر ہی بچت ہوگی اور ابھی چانس یہ ہے کہ شاید پروپرلی جو ویکسینیشن اس کی سٹارٹ ہو سکے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی بھن میں سٹارٹ ہو سکے گی آلتو ٹرائل ویسس پہ پہلے بھی شروع ہو چکی ہے تو آج کی جو ٹاک ہے اس کے آپ سمجھ لیں گے کنکلوڈنگ ریمارکس یا ایک ہوم میسیج یہ باتا ہے کہ اس کی جو میسٹریز یا کنٹ لیکن جب تک ہی بیماری نہیں جاتی ہمیں کیر کرنی چاہیے ہمیں جو سوشل ڈسنسی کو مینٹین کرنا چاہیے ماسک کا یوز کرنا چاہیے پروپر ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے تاکہ بیماری آگے نہ پھیل سکے اور وہیں پہ ختم ہو جائے اگر کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کوئری ہو تو آپ ہم سے ای میل پہ یا ٹیکس پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ چاہیے اللہ حافظ